یہ غور کرنا ہے کائنات کے اندر اللہ کی ذات میں آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جن کو ایسے وسوسے آتے ہیں ان کے لئے سلوشن اس حدیث کے اندر کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بعض دفعہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کو بیان نہیں کرنا چاہتا ہے ایک روایت نے فرمایا ہم میں سے کوئی شخص کوئیلہ ہاتھ میں لینا پسند کرتا ہے جلتا ہوا وین کرنا پسند نہیں کرتا ایک روایت نے فرمایا ہم میں سے کوئی شخص جل کے زندہ مر جانا پسند کرتا ہے لیکن یہ وسوسہ بولنا پسند نہیں کرتا دینجرس وسوسے کو اللہ کی ذات کے بارے ہم کو آ رہے ہیں کیا کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ ہمیں آئے آپ نے پوچھا کیا واقعی ایسے خیالات تم کو آتے ہیں کیا واقعی تم کو ایسے خیالات آتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا ہاں ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں تو آپ نے فرمایا اور کہا کہ یہ تو بالکل سراسر ایمان ہے یہ تو بالکل سراسر ایمان ہے آپ کو بلے گا وسوسہ ہر ہے ایمان کی بات ہو رہی اس کا معنی ہے یہ وسوسہ ایمان نہیں ہوتا وسوسہ تو شک ہے اور شک ایمان کے اُلٹ ہے چونکہ ایمان یقین ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وسوسے آ رہے ہیں تو ان وسوسوں سے پریشان ہو رہا ہے کہ بتانا تجھے پسند نہیں کہا تو گویا یہ ایمان کی علامت ہے کہ مومن وسوسوں سے گھوراتا ہے تو کہا یہ ایمان ہے وسوسوں کے اَگِنزت جو تو سوچ رہا ہے یہ بہت گنگے خیالات ہے نہیں ہونا یہ ایمان کی علامت ہے اس لئے میں نے شروع میں کہا چور آ رہا ہے تو گھر کا لوگ کھلا مت چھوڑو آپ تو لوگ ڈبل لگاؤ تو آپ وسوسے آ رہے تو نماز روزہ مت چھوڑو آپ تو زیادہ اور مستحف سٹرونگ بن جاؤ اس کے خلاف کھڑے ہونے میں اس بات کو ذہنشین کر لیے یہ حدیث یہ بتا رہی ہے آئیے دوسری حدیث صحیح مسلم کے